بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کے بلوگ کا آغاز جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حبث و امان میں رکھے آمین اللہ و آمین اس دعا کے ساتھ آج کے بلوگ کا آغاز کر رہی ہوں آپ کو میں اپنا چھت اس لئے دکھا رہی ہوں جہاں پر نیٹیں وگرہ پڑی ہیں کہ کچھ دن پہلے جب آرشیں سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت ہی کچھا ہو چکا میرا چھت ٹھیک ہے تو اب جب پردے لگوائیں تو آپ کو پتہ مزدور کس طرح انٹیں پھینکتے ہیں انٹیں پھینکنے کے وجہ سے مزید جو مٹی ہے وہ کچھی ہو چکی ہے بہت بھر بھری سی ہو چکی ہے تو اس لئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے چھت کی اس لئے میں آپ لوگ سے صرف یہ شیئر کرنا چاہیے کہ یہ جو چھت والا کام ہے اس سے بہت خطرہ ہے کیونکہ پیسے ہو گیا ختم خرچہ ختم ہو گیا جس وجہ سے جو ہے اب میں اپنا کام جو ہے میں نے روک دیا اپنا کام روکنا پڑ گیا خرچہ ختم ہو جانے کی وجہ سے سارا کام آپ پیچھے رہا گیا اگر خرچہ ہوتا ہاتھ میں تو ساتھ یہ جو پردہ بنا ہے اس کو پلستر بھی کروا لیتے اور جو اچھاتا ہے اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت مٹیریل ڈلوا کے جس طرح گرونڈنگ وغیرہ کرتے ہیں کوئی سیمٹ وغیرہ اوپر لگواتے ہیں وہ کر لیتے کیونکہ جو مستری لگا ہوا تھا اس نے تو کہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا کچھ سامان منگوا لیں تو اس سے جو آپ کو اچھات کم سے کم تیس پہنتیس ہزار روپیا مزید خرچہ آتا ہے لیکن میرے پاس ابھی اس وقت کچھ بھی نہیں ہے جو تھے سب لگ چکے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس تو اس لئے یہ کام آپ کے سامنے جو میں نے روک دیا چھت کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ مٹی کی کیا حالات ہے کس طرح سے نرم ہوئی ہوئی ہے اور بڑی انٹے مگران میں نے اٹھا لی تھی چھوٹا چھوٹا کچھرا جانب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہیں پہ پڑا ہوئے تو اس کی وجہ سے میں آپ کو چھت دکھا رہی ہوں وہ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوٹے پتھر جانب وہ پڑے ہیں بڑی بڑی انٹے میں نے اٹھا لی تھی لیکن جو چھت ہے نا وہ انٹے پھینک پھینک کے نمٹی بہت زیادہ نرم ہو چکی ہے اور اوپر سے بادل بنے ہوئے ہیں چھدید قسم کی آپ کا واز بھی آ رہی ہوگی بادلوں کی گرج کی تو وہ ڈر لگ رہا ہے بھارش کی وجہ سے ہے تو اللہ کی رحمت ہے لیکن مجھ جیسے غریب بندی کی جس کا مکان کچھا ہو جس کا مکان کچھا ہو اس کے لئے اگر زہمت بن جائے تو بہت ہی عجیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے اچھے ہی کریں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے تو سب کچھ ابھی تک اسی لئے قائم ہے ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہر بات جوانا وہ میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی ہوں میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ ایسے ہو جاتا یہ ویسے ہو جاتا جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھے کے لئے کرتے ہیں کہ میرے پاس خرچہ ہتم ہو گیا تو کوئی نہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بیتری ہوگی ہو سکتا دوبارہ سے اگر کام سٹارٹ ہو خرچہ میرے پاس آ جائے تو شاید اس سے زیادہ اچھا ہو جائے کام اور ساتھ وغیرہ جوانا وہ صحیح طرح سے پکی ہو جائے وہ بھائی تو کہے تھا اوپر وہ سیمنٹ اور ریت میں پتہ نہیں اور کیا مکس کرنا ہے وہ اگر آپ لگوال ہو تو آپ کا ساری زندگی اچھا نہیں ٹپکے گی کہتے ہیں پھر مضبوط ہو جائے گا ایسے ہی ہو جائے گا سمجھنے کے جس طرح لنٹر ڈالا ہوئے تو میں تو کہتے ہیں اللہ کرے جی تھوڑا بہت خرچہ آئے نا میرا تو میں جو جانا مٹیریل مگاتی ہوں مگا کے دوپر لگوا دیتے ہیں تاکہ اچھا جو ہے نا وہ ٹپکنے سے تو بجھے جس کو ایسے سامان بغیرہ خراب ہوتا ہے اس کی بچت ہو جائے باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ہم جانبہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی برسے کی تو بھی رحمت ہے اور درمی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس میں بھی جو بھی ہے اللہ خیر کرے صلت اللہ کی لئے رحمت ہی لئے اور بادل آپ دیکھ رہے ہیں کتنا شدید بنا ہوا ہے بادل کتنا شدید ہے اور جس طرح سے موسم آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے دیکھ رہا ہے آپ کو اور موسم جو بہت ہی زیادہ تھنڈ والا ابھی تو بن چکے شکر اللہ کا صبح صبح تو بہت زیادہ گرمی تھی دوپیر تک گرمی رہی ابھی وقت ہو رہا آہستہ آہستہ شام کا تو موسم اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ جوانا اپنی رحمت پر سا رہے ہیں بھندہ باندی سٹارٹ ہے باقی آپ سب لوگ دعا کریں ہمارے لئے کہ ہمارے اچھات جوانا وہ نا ٹپکی کے بارش بہت صدید آ چکی ہے کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت جوانا وہ سپیٹ کے ساتھ شروع ہو سکتے جس طرح کا بادل بن گیا ہے اور ہوا بھی ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ جوانا سب کے لئے جوہرہ آسانیاں پیدا کریں اور ہماری مشکلیں بھی آسان کریں اللہ تعالیٰ سب کے صدقے میں باقی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ آکے آپ لوگ بھی ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جوانا وہ اس رحمت کو ہمارے لئے رحمت ہی رکھیں زحمت نہ پھائیں